اسلام آباد کی سپیشل جاج سینٹرل نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں رہائی کی روبکار جاری کر دی ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے تاہر نسیر سے تاہر اپڈیٹ کیجئے گا کب تک رہائی کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے جب ایک کل دیکھیں کل سابق آدھائی کورٹ میں دس لاکھ رمچلکوں پر سابق خاتون اول بشرا بی بی کی درخواہ زمارت منظور کی تھی سپیشل جاج سینٹرل کی عدالت سے منشورہ بی بی کی رہائی کی روبکار جاری ہو چکے اور ابھی جو منشورہ بی بی کی گھوکلا ہے اور بگر جو بکلا یہاں بھی ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں کہ رہائی کی روبکار خات دے کے جائیں گے اس حوالے سے انصر کیانی سردار بسروف اور بگر بکلا دے عدالت سے یہ اسشwer کیے کہ ہم رہائی کی روبکار خود ساتھ لے کے جاتے ہیں جو عدالتی عملہ ہے اس کم واپس بھی چھوڑ جائیں گے ابھی عدالتی روپکار پیار ہو چکتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد عدالتی روپکار پیٹی ہے کہ جو مقلہ ہے وہ یہاں سے ساتھ لے کے سینٹرل ایلہ لیانا جائے گی اور وہاں سے بتا جا رہا ہے کہ عدالتی روپکار دیکھنے کے بعد اگر بشترل کی کسی اور مقدمت میں نہ ہوئی تو ان کو وہاں سے رہا کر دیا جائے گا بہت شکریہ تاہیت اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد کی سپیشل جیج سینٹرل نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں رہائی کی روپکار جاری کر دی ہے اسلام آباد کی سپیشل جیج سینٹرل نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس ٹو میں رہائی کی روپکار جاری کر دی ہے